سلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد شراز آجز و آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک افیشل میلسی تو ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں قصہ یوسف کا پارٹ نمبر فور لے کر حاضر ہوا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ ہی گھنٹے کے بٹن میں دبا دیں تک ہم جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پچھلے پارٹ نہیں دیکھے تو وہ ہمارے چینل میں جا کر دیکھ لیں تک کہ قصہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے تو ناظرین ہماری بہت ست رہی تھی کہ براتران یوسف کو یوسف نے جب یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا اور رات کی تریقی کے وقت روتے دھوتے پہنے باپ کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا انہوں نے ایک بکری کا بچہ زبا کیا اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز پر مل دیا اور وہ اپنے باپ کے پاس لیے کہ بجان ہم کھیلنے کھوننے میں مشہور ہو گئے تھے اور حضرت یوسف کو ہم نے اپنے کپڑوں کے پاس یعنی سمان کے پاس بیٹھایا تھا اور کوئی بھیڑی آیا ہے اسے کھا کے چلا گیا اور ہمیں مدد بھی نہیں ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو بھاڑنا بھول گئے جس کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا ڈراما مطمئن نہ کر سکا کہ وہ کمیز بھاڑنا تو بھول گئے کہ صاحب ظہر ہے اگر بیڑیہ کھانتا تو کمیز بھی بھاڑتا کمیز تو اس کی صحیح سالم تھی تو یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن نہ کر سکا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کچھ نہ کھا ان سے کہا کہ اگر تم سب کے سب اس بات پر متفق ہو ہی گئے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیہ کھا گیا تو پھر میں تم سے پوچھ رہی گیا تھا میں اپنے اللہ سے بدت باندہ ہوں اور اپنے اللہ سے ہی اپنا چھیڑہ کروں گا اور میں صبر کردہ ہوں لہذا صبر ہی بہتر چیزیں تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا اور وہاں تنہیقہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے تو کئی آئیمہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں تین دن تک رہے اور کئی آئیمہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کوئے کے پاس بیٹھ گئے تاکہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافلہ کوئے کی طرف روانہ کیا تو اس کافلے نے کموے کے پاس پڑھاؤ ڈالا تو کافلے والوں نے ایک اپنے سکے کو بھیجا پاہنے لینے کے لیے تو وہ اس کموے کے قریب آیا اپنا ڈول کموے میں ڈالا تو کموے میں جب ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کموے کی رسی کو لٹک گئے جب اس نے پاہن نکالا تو دیکھا تو وہ خوشی اور مسرت کا استحاد اظہار کرنے لگا کہ یا گشراہ دا گزام واہ یہ تو خوشخبری ہے یہ تو نہایتی حسین لڑکا ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا تو برادرانی یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کے معاملے کو چھپا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی اپنے معاملے کو چھپا دیا کہیں ان کے بھائی انہیں قتل نہ کر دیں تو فروخت ہو جانے کو ہی پسند فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اس سکے سے کیا تو اس نے کہا یہ تو خوشخبری ہے یہ تو نہایتی حسین لڑکا ہے جو اس وقت فروخت انہیں جا رہا ہے تو باللہ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا تو نہایت چند ہی درہموں میں ممور اسی قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فروخت کر دیا آئمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس درہموں میں فروخت کر دیا لیے جو قیمت تھی یہ ان کے لیے کوئی بڑی معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو withdraw کر دیتے کیونکہ انہیں پیسوں سے برز نہیں تھی انہوں نے تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو رات سے اٹھانا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیس درہموں میں بیچ دیا اور دو دو درہم حافظ میں تقسیم کر لیا تو اس من階 نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے مصر میں بیچ دیا تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا رکھ اور کرم رحمت اور شفقت کا ذکر فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں ہم نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت اور نگاشت کے لئے اُس شخص کو معمور کر دیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تو اُس شخص نے آپ علیہ السلام کے نہایت عزت اور عزت اور افضائی کی اور اخترام کیا اور اپنے گھار والوں کے بھی کوبی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اُس نے صلوق کرنے کی تلقیم کی تو اُس نے اپنی بیوی سے کہا عجب نہیں کہ یہ لڑکا ہمیں فائدہ دیں یہاں ہم اسے بیٹا بنا لیں کیونکہ اُس نے آپ علیہ السلام میں رشد و بلائی کی علامتوں کو بھی محسوس کر لیا تھا تو اُس نے اپنی بیوی کو بھی حسن سلوق کی تلقیم کی یہ جو شخص تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا یہ عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر تھا تو اُس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور اُن کے بھائیوں سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو نجال دی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کر لیتے ہیں نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے ٹال سکتا ہے ہم ہر چیز مرگالے میں واقعہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے وہی اللہ العالمین بہت بڑی برکت والا ہے تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجال دی لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ہم نے اس کو دنائی اور علم مشکع بخشا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دیا اور نبوت اور رسالت سے بھی سر فراز فرما دیا محض ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم میں سکھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا اور علم بھی بخشا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نیک کاروں کو یوں ان کے نیتی کا صلحہ دیتے ہیں ہم نیک کاروں کو یوں بلند کرتے ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آئے تھی نیک اور اللہ تعالیٰ کی اتحاد گزار تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیوں حضرت یوسف علیہ السلام کا بلند مرتبہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جنگ دی اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے سیاہ کیا ہوتا ہے کیا بردہ ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا ساتھ یہ ہم آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتائیں گے اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو آپ کے دل کو اچھی نہ لگے ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی کا قلب دار و آپ کے مقابانہ الحمدللہ و بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ